جی ہاں دوستو پورا دیش ان دنوں بات کر رہا ہے پہلوان سوشل کمار کی لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بھارت میں صرف ایک ہی پہلوان نہیں بلکہ بہت سارے ایسے پہلوان نکلی جنہوں نے بھارت دیش کا نام روشن کیا ان میں ہی ایک نام ہے یوگیشوردت کا یوگیشوردت ناصری بھارت کے اولمپک میڈلیشٹ ہیں بلکہ وہے ہمت کے بھی مثال ہیں اور سال دوہجار بارہ میں ہوئے لندن اولمپکس میں ان کی پوری طریق اس دنیا نے مثال دے گی تھی جس میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا تھا ہریانے کے سونیپت میں بھینس والا کھلا میں جن میں یوگیشوردت سکشکوں کے پریبار سے تعلقات رکھتے ہیں لیکن وہے اپنے پیترگ گاؤں کے نامی پہلوان بلداش پہلوان سے سکھیل موترنے کے لیے موٹیویٹ ہوئے تھے یوگیشوردت کے پریبار شروعات میں آشوست نہیں تھے کہ انہیں ریسلنگ میں ہی کریئر بنانا چاہیے یا اس بات کو لے کر پریشان بھی تھے لیکن یہ پریشانی کچھ ہی سمیت تک رہی اس کے بعد یوگیشوردت کے پیتا ہی ان کے سب سے بڑے سپورٹر بنے یعنی کہ جہاں پر ایک امید کی دیرن جگ جاتی ہے اسی کو دیکھ کر انسان اسی کی پیش چل دیتا ہے کہ اس روشنی کے پار جور کوئی نہ کوئی ایسی دنیا ہوگی جہاں پر صرف خوشیہ ہی خوشیہ ہوں گی تو ان کے نام ایشن گیمز میں کئی میڈل بھی ہیں انہوں نے انجو چائنیا 2014 میں 65 کلوگرام ورگ میں ایشائی کھیلوں میں گولڈ جیتا تھا اس سے پہلے بے دوہا ایشائی کھیل 2006 میں 60 کلو بھار ورگ میں برانچ جیت چکے تھے کومن ویلت کھیلوں میں یوگیشورد کی ریکورڈ کو بھارت میں کوئی سانی نہیں ہے انہوں نے دلی کومن ویلت گیم 2010 اور گلازگو کومن ویلت کھیل 2014 میں گولڈ جیتا تھا یوگیشور کی اپلابدیاں کو دیکھتے ہوئے انہیں دوہجار بارہ میں راجیب گاندی کھیل دتن سے سمبانت کیا گیا انہوں نے بارہ اگست دوہجار بارہ کو لندن میں مینز فریسٹیل ساٹھ کلو گرام بھار ورگ میں یادگار میڈل جیتا اس وقت کشتی میں اولمپک میڈل جیتنے والے بھارت کے تیسرے کھلاڑی بنے تھے یوگی سے پہلے کیدار جادب اور سشل کمار قیدار جادب نے انیس سو باون میں اور سشل کمار نے سال دوہجار آٹھ اور دوہجار بارہ میں یہ اپلابدیاں حاصل کی تھی لیکن ان سب میں اپلابدیاں حاصل کرنے والے تیسرے کھلاڑی بنے تھے یوگیشور دت اب آنکھ میں لگی چوٹ کے باوجود کیسے شاندار میڈل جیتا تھا اس کی کہانی بتاتے ہیں تیسری بار اولمپک میں حصہ لے رہے یوگیشور نے دن کے پہلے مقابلے میں بلگیریا کے پہلوان اینو تولی کی ہرا کر پری کوارٹر میں جگہ بنائی یہ کافی اچھا معاملہ تھا کہ سشل کمار کے علاوہ کوئی اور پہلوان بھی آگے جا رہا تھا لیکن وہ ہے پری کوارٹر فائنل سے آگے نہیں بڑھ پائے یہاں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس مقابلے کی شروعات میں ان کی آنکھ پر گہری چوٹ لگ گئے تھی جس کی وجہ سے وہے روس کے پہلوان بیسک کدکوپ سے ہار گئے تھے حالکہ ان کے قسمت نے ان کا ساتھ دیا اور ریپ چینج کھیلنے کا انہیں موقع ملا وہ پری کوارٹر فائنل میں یوگیشور کو ہرانے والے روس کے پہلوان بیسک کدکوپ فائنل میں پہنچ گئے جسے یوگیشور کو برونز میڈل کے لیے دعویداری پیش کرنے کا موقع ملا اب ریپ چینج راؤنڈ میں یوگیشور کو برونز میڈل کے لیے تین پہلوانوں کو ہرانا تھا پہلے راؤنڈ ایک میں انہوں نے پیورٹو ریکو کے پہلوان ماتوس فرینگلین گومیز کو تین جیرو سے ہرا کر اور اگلے دور میں جگہ بنائی پھر ریپ چینج راؤنڈ ٹو میں یوگیشور کا پہلا مقابلہ ایران کے پہلوان مسود اسمائل پورجوربوری سے تھا اس مقابلے میں بھی انہوں نے شاندار پردشن کیا اور ایران کے پہلوان کو تین ایک سے پٹکنی دے کر فائنل داؤن میں پہنچ گئے ایسے میں یوگیشور دت بتاتے ہیں کہ ریپ چینج پلے کے انتیم مقابلے میں پہنچتے ہی انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ کسی افسر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اس مقابلے میں اترکوریا کے پہلوان جانگ میانگ پہلے راؤنڈ میں ایک انک سے آگے چل لے تھی دوسرے راؤن میں یوگیشور نے برابری کی تیسرے راؤن میں موقع ملتے ہی یوگیشور نے پیتلے داؤں لگا کر ایک ساتھ اچھے انک بٹورے اور براؤنز پدک جیتا یہ اتنی شاندار جیت تھی جس کو کوئی بھی نہیں بھول پایا یہاں تک کہ خود یوگیشور دت لیکن دوستو کس پرکار سے بجرنگ پونیا کے لیے سنیاس بہت کھٹن تھا پہلوان یوگیشور دت نے سال 2018 وشوکستی سے سنیاس لے لیا جس کے پیچھے اکان تھا بجرنگ پونیا وہی بجرنگ جو ٹوکیو اولمپک میں دیش کے لیے میڈل کے سب سے بڑی امید ہے انہوں نے سنیاس لے تے بتایا تھا کہ سنیاس لینے کے لیے مشکل فیصلے کے پیچھے ان کی امید چھپی ہے جس کے انسار انہیں یقین ہے کہ اگر وہ اپنے ششیے بجرنگ پونیا کے ساتھ محنت کریں گے تو پونیا بھارت کے پہلے پہلوان بن سکتے ہیں جو دیش کے لیے اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل حاصل کر سکیں اب یوگیشور نے کہا تھا کہ میٹ سے سنیاس لینے کا فیصلہ مشکل نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس بجرنگ جیسا ششیے تھا یوگیشور نے کہا تھا یہ مہتوپون ہے کہ بجرنگ اولمپک پدھ کے لیے تیار ہے وہ اچھے ہیں لیکن اور بھی بہتر کر سکتے ہیں سال 2020 میں بھاگ نہیں لے سکتا لیکن اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم بجرنگ کی مدد کریں بھے ٹوکیو میں گولڈ میڈل کے لیے پرول دابیدار میں سے ایک ہوں گے تو دوستو اتنی یادگار کہانی ہے یوگیشور دت کے جس کے پیچھے کئی ساری کہانیاں اور جڑتی چلی گئی لیکن یوگیشور دت نے ایک الگ ہی مثال قائم کری اب دوستو یہاں پر یوگیشور دت اور سوشل کمار کے بیچ ایسا کیا رشتہ ہے جو اتنا گہرا ہے اور یہ رشتہ ٹوٹتا نظر آئے تھا تو دوستو ہر معاملے کی طرح یہ معاملہ بھی ایک طریقے سے فضل گیا تھا سوشل کمار کے اڑیل بیہوار کو لے کر بھلے ہی سوشل کمار نے کئے سارے چھاتراؤں کو بہت آگے تک لے کر گئے لیکن کوئی بھی ایسا چھاترہ ان کا نہیں نکلا جو اچھ مقام تک پہنچے اور اولمپک کھیلوے پدک جیتے شروعات میں یوگیشور دت نے بھی چھتر سال سٹیڈیم سے ہی ٹریننگ کرنا شروع کیا تھا کیونکہ چھتر سال سٹیڈیم ہی ایک ایسا گڑھ مانا جاتا ہے جہاں سے بہت سارے پہلوان نکلتے ہیں لیکن چھتر سال سٹیڈیم اب وہ سٹیڈیم نہیں رہا جو پہلی بات تھی کیونکہ اس میں سوشل کمار کا پرچسو چل لہا تھا ہر کوئی پریشان تھا سوشل کمار کی منمانی سے کوئی ان کی بات ماننے کو راجی نہیں تھا یہاں تک کہ ان کے انڈر میں جو کوچ تھے وہ بھی بات ماننے کو راجی نہیں تھے لیکن جیسے جیسے سب معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا کوچ بھی کافی پریشان ہوتے چلے گا سوشل کمار کی کئی ساری باتوں سے کیونکہ سوشل کمار کئی ایسی ایکٹیوٹی کرتا تھا جس میں اس کا ہی پائدہ ہوتا تھا سوشل کمار کے منطابق تو یہی خبر سامنے آئے باقی چھتروں کو اور باقی پہلوانوں کو وہ وصولی کے کام میں اور الگ الگ کاموں میں لگا دیتا تھا تاکہ ان سب سے الگ پیسہ بٹو رہا جا سکے لیکن ان سب چیزوں سے بہت زیادہ پریشان تھی یوگیشور دت یوگیشور دت اور سوشل کمار کے بیچ ایک بار تو تو میں میں ہو گئی تھی دوستو ایسی خبریں سامنے آئے تھی سوطروں کے مطابق کیونکہ اس کی پیچھے کا بڑا ریزن یہی بنا تھا کہ وہ چھتر سال سٹیڈیم میں اپنی منمانی کرتا ہی اس نے کئی سارے کوچ کو بھگا دیا تھا اور جب کوچ بٹ جاتے ہیں دوستو تو ہوتا یہ ہے کہ جس کوچ سے آپ ٹریننگ لے رہے ہیں تو آپ کو وہی کوچ لگتا ہے کہ آگے آپ کے لئے کچھ نہ کچھ بڑا کام کر کے دے گا آپ کو کچھ ایسے دعو پیچ سکھائے گا جس سے آپ سبی کو گرب فیل کرائیں گے لیکن جب کوچ چھوڑتا ہے وہ سٹیڈیم تو کئی سارے سٹیڈیوم میں وہ اور جاتا ہے تو انہی کے پیچھے کئی سارے سٹیڈنٹ بھی چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے کئی ایسے خاص سٹیڈنٹ بھی رہے جو کوچ کے ساتھ ساتھ نکل پڑے تھے لیکن سوشل کمار ایک ایسا نام ہے جو انٹرنیشنل لیبل پر بھی کافی مشہور ہے تو اسی کی چھوٹر سال سٹیڈیوم سے کئی سارے پہلوان گولڈ میڈل کے لیے دعویداری کے لیے علمپک میں جاتے ہیں لیکن اس سال دیکھا جائے تو دوستو بجرنگ پنیا کو لے کر بہت بڑی بڑی اپ ڈیٹ سامنے آ رہے یہ دیکھتے ہیں وہ کیا کمال کرتے ہیں لیکن یوگیشوردت نے اپنی ایک الگی مثال قائم کر رکھی ہے اور سوشل کمار کے ساتھ جب تو تو میں میں ہو گئی تھی تو انہوں نے بھی چھتر سال سٹیڈیوم سے موہ موڑ لیا تھا اور وہاں پر نا جانے کا فیصلہ کیا تھا سوشل کمار یوگیشوردت کے بیچ گہری دوستی رہی ایک سمیں پر ایک ساتھ انہوں نے بہت ٹریننگ بھی کی ستپال جی کے ساتھ بھی انہوں نے بہت اچھے سمیں بتایا لیکن اب کہیں نہ کہیں یوگیشوردت نے اپنی ایک الگ رہا چنلی ہے جو رہا ہے سکچائی کی یعنی کہ کسی بھی گینگشٹر گیدی میں اور باقی چیزوں میں یہ نہیں فرستے یہ صرف ایک ہی مقصد رکھتے ہیں بھارت دیش کے لئے گولڈ میڈل لانا ابھی تک دیکھا جائے دوستو تو سشل کمار نے براؤنز جیتا سلور جیتا اور یوگیشوردت نے بھی بہت اچھا کمال کر کے دکھایا لیکن ابھی تک گولڈ میڈل نہیں آیا لیکن گولڈ میڈل کے لئے تیاری بھارت دیش کی پر جور پر ہے اور ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ اس سال ٹوکیو اولمپک میں جور کوئی نہ کوئی بڑا دعو مار کر گولڈ میڈل جور لائے گا لیکن کورنا کال کی وجہ سے لگاتا ہے ٹوکیو اولمپک کی ڈیٹ ٹلتی جا رہی ہے اب دیکھنا دلچسپ ہے دوستو کس پرکار سے سشل ماملے میں کیا کچھ ہوتا ہے اور ٹوکیو اولمپک میں یوگیشوردت کے کچھ ششیے کیا کمال کر کے دکھاتے ہیں لیکن یوگیشوردت نے اب دیرے دیرے ان سب چیزوں سے مہم بھوڑنا سروع کر دیا ہے اور اپنے ششیوں کو آگے کرتے نظر آ رہے ہیں یہ ہوتی ہے دوستو گروہ کی خاصیت نہ کہ گروہ ایسے نہیں ہونے چاہیے جو اپنے ششیے سے ہی تھوڑا بہت منموٹاو رکھیں جیسے ساغر کے ماملے میں سامنے آیا کہ ساغر کے ساتھ تھوڑا بہت منموٹاو تھا سشل کمار کا اس سے جیلسی فیل کرتا تھا جو کچھ بھی سشل کمار اور ساغر کی بیچ ہوا ماملہ ان سب میں سامنے آیا لیکن یوگیشوردت ایک سچی مثال ہے کہ اس پرکار سے دوستو ہم اس میں سشل کمار کو بھی جوڑنا چاہیں گے کیونکہ سشل کمار اور یوگیشوردت دونہ ہی بہت گریب طبقے سے سامنے نکل کر آئے اور بھارت دیش کے لئے اتنا نام روشن کیا تو کھیل جگت میں بہت نام کمانے کی امیدیں ہیں لیکن دیکھا جائے تو اب سب وہ باتیں نہیں رہی جو پرانی باتیں رہا کرتی تھیں یعنی کی پہلے یہ بات تھی کہ جس کے پاس ایک دم بالکل اچھا کہہ سکتے ہیں پرتبہ وان کھلاڑی ہے اس کو موقع زیادہ ملتا تھا لیکن اب موقع اس کو زیادہ ملتا ہے جو چیلہ چاپارٹی میں اور سب چیزوں میں آگے رہتا ہے ایسی ہی کچھ سوتروں کے مطابق ہر اسٹیڈیم سے خبر سامنے آتی ہے کہ اچھے اچھے کھلاڑی بیٹھے رہ جاتی ہیں اور باقی وہ کھلاڑیوں کو موقع مل جاتا ہے جو نیپٹیزم سے ہوتے ہیں نیکسٹ نین سپورٹس کی رپورٹ